اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اسلامت رکھے اپنی ہمیشہ والی رحمتوں کے سائے میں رکھے ماشاءاللہ بڑے خوشبخت خوشنصیب قسمت کے دنی مقدر کے سکندر اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا ہے جن کو سلیک لیا ہے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لئے بہت سارے جا چکے ہیں کچھ جا رہے ہیں کچھ دنوں تک پہنچ جائیں گے آپ سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو اور آپ نے ہمارے لئے بھی دعا کرنے اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت دن ہمیں بھی نصیب فرمائے جب ہم بھی حالت احرام میں ان مقدس اور بابا رکھت مقامات پہ حضی روسو کے بہرحال تمام حجیوں سے میری گزارش ہے حج کے لئے جب آپ جاتے ہیں تو بے شمار ایسے حجی ہوتے ہیں جو پندرہ دن بیس دن کچھ تیس دن کچھ پینتیس دن پہلے وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں آپ نے مقتل مقرمہ میں اچھا خاصا وقت گزارنا ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے یہاں سے میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں تو ابھی جو حجی جار ہیں اس وقت انہوں نے مقتل مقرمہ میں تقریباً ایک مہینہ گزارنا ہے تو ظاہری بات ہے جو آپ نے ایک مہینہ وہاں پہ گزارنا ہے تو بار بار عمرے بھی کرنے ہیں زیارات وغیرہ بھی آپ نے کرنی ہیں اور زیارات وغیرہ بھی کرنی ہیں بلکل کرنی چاہیے اپنا اچھا وقت وہاں پہ سپین کریں لیکن ایک کام آپ لوگوں نے وہاں پہ حج سے پہلے نہیں کرنا حج سے پہلے نہیں کرنا اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی پہاڑ کے اوپر نہیں چڑنا چاہے آپ یہاں سے سیدھا مقہ جا رہے ہیں چاہے آپ یہاں سے سیدھا مدینہ تل منورہ جا رہے ہیں دونوں صورتوں میں آپ نے کسی پہاڑ کے اوپر حج سے پہلے نہیں جانا یہ بازین میں رکھ لیجئے گا اور ہر حجی یہ دل دماغ میں بات لکھ لے کہ آپ نے کسی پہاڑ کے اوپر حج سے پہلے نہیں جانا آپ جتنے بھی صحت مند ہیں جتنے بھی ہٹے کٹے ہیں جتنے بھی جوان ہیں پھر بھی آپ نے نہیں جانا اس کی وجہ عرض کر دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی یا میری بہینیں جو بھی حج پہ گئے ہوئے ہیں میں آپ کا ہم درد ہوں میں آپ سے گزارش اس لیے کر رہا ہوں دیکھیں حج سے پہلے اگر پہاڑوں کے اوپر گیا ہوا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گر جاتا ہے پھسر جاتا ہے چوٹ لگ جاتی ہے خدا نہ خواستہ ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے ہاتھ کی پاؤں کی انگلی کونی وٹسویور کوئی بھی ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے تو جو مین کام ہے جس کام کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں وہ حج ہے اور وہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا اور آپ اس طرح وہاں پہ ڈیمیج ہو جائیں گے تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ حج بیت اللہ کے وہ مبارک آیام جو مشقت والے ہیں جو محنت والے ہیں جو سٹرگل والے ہیں جو پیدل چلنے والے ہیں جو وہ آیام ہیں جن کے لیے نہ جانیں کتنے ہزاروں کلومیٹر دور سے آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنا قیمتی وقت لے کے اپنی فیملی کو بچوں کو گربار کو کربار کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں تو میرے بھائی پھر وہ مبارک آیام آپ کے بہت شدید ڈسٹرگ ہونے والے ہیں میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں تھوڑی سی چوٹ لگی نا پاؤں پہ ہڈی پہ اولی پہ ہاتھ پہ سر پہ کندے پہ کہیں پہ بھی بھئی آپ کے وہ دن جتنی مشکلات ہونی ہیں ان کو دس سے ملٹیپلائی کر لیجئے گا اتنے مشکل ہو جائیں گے اس لیے کسی نے بھی پہاڑوں کے اوپر حج سے پہلے نہیں جانا ہاں حج ادا جب کر لیں گے واپس اپنے ہوتل پہنچ جائیں گے آرام کر لیں گے اب بھائی ضرور جائیں اب تو میں آپ سے خود کہوں گا اسی یوٹیوب چینل لرن محمود ڈبل وان ٹو سکس پہ میں نے ویڈیوز بنا کے ڈالی ہوئی ہیں جبلے سور پہ جانے کا طریقہ جبلے لور پہ جانے کا طریقہ جبلے رحمت پہ جانے کا طریقہ جبلے احسر پہ جانے کا طریقہ بے شمار مقامات کے بارے میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے ضرور جائیں اوقات بتائیں ہیں جانے کا طریقہ بتایا ہے کیا کیا کھانے کو پینے کو ساتھ لے کے جانا ہے کینے کینے اوقات میں جانا ہے کتنے گھنٹے کیسے گزارنے ہیں وہاں جا کیا کرنے ہیں سب کچھ میں نے بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے ضرور جائیں لیکن حج کے بعد مطلب ہمارے ساتھ کوئی حجی صاحب تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں وہ چلے گئے اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کو غریق کے رحمت فرمائے ان کو منع کیا تھا ہم نے کہ آپ نے نہیں جانا کوئی ابی سی تھے تو ان کے کافلے میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو تھے وہ لوگ بزید تھے کہ ہم نے جانا ہے تو وہ اس طرح چلے گئے تھے تو بہرحال سو لفظوں کے ایک بات پھر انہیں بڑی پریشانی ہوئی تھی کسی بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں بزرگ بھی ہوتے ہیں اور جوان بھی ہو تو بھائی گر سکتے ہیں پھسر سکتے ہیں چھوڑ تو لگ سکتی ہے نا تو یہ کام آپ نے حج سے پہلے کسی نے بھی نہیں کرنا حج کے بعد ضرور جائیے گا آپ گھر حیرہ میں جائیں جبل نور پہ جائیں جبل سور پہ جائیں گھر سور پہ جائیں گھر رحمت پہ جائیں میں آپ کو بتاؤں گا جبل رحمت پہ جائیں میں آپ کو انشاءاللہ طریقہ بتاؤں گا میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا میں ہم کوئی حسری بتاؤں گا وہاں کی تاریخ کیا ہے وہاں ہوا کیا تھا مقامات کے ساتھ ہمارا عشق ہے ہماری محبت ہے ہمارا پیار ہے ہمارے دلوں کی دھڑکن ہمارے آنکھوں کا نور ہمارے دل کا سرور ہمارے پیرے پیرے آقا اللہ کے آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان مقدس مقامات پہ اپنا وہ قیمتی وقت گزار رہا ہے ہمارے لئے سجدوں میں اللہ سے دعائیں کی ہیں ہمارے لئے مغفرت طلب کی ہمارے لئے آنسو بہائیں کیوں نہیں ہم جائیں گے بھئی ضرور جائیں گے اور جانا بھی چاہیے میں خود کہتا ہوں ضرور جائیں لیکن حج کے بعد جائیں یہ میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں حج سے پہلے لبے سفر نہ کریں پہاڑوں کے بہت سارے لوگ ہیں جو دوسرے شہروں میں پہاڑوں کے اوپر جا کے وقت گزارے ہوتے ہیں خدا رہا احسان نہ کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا حج ادا کریں اس کے بعد آپ ضرور جائیں اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے جب آپ نے جانا ہے جہاں اپنے لئے دعائیں کیجئے گا مجھ گناہ گار کے لئے بھی کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو بھی بلائے اور ہم بار بار حجیبت اللہ کی سعادت دیں اور پھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے قصرت کے ساتھ ردو سلام پڑھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ